کہ جہاں تک کرپشن کے سبالہ ہے آپ سب نے شکایت دی کہ وسائل کم ہے اگر آپ کم وسائل میں سے کرپشن ہوگا تو پھر عوام کو نقصان پہنچا جائے گا اور وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو سب سے زیادہ آپ کے لیے ایک واننگ ہے کہ آپ خود انبولت نہ ہو جائے کسی غلط کام پہ ورنہ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا مگر ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کسی غلط کام میں شامل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرم پیریٹ میں وہ کوئی مزا کر سکتے ہیں اور بعد ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں اور میں ضرور ہوں کہ یہ سب سے برا نانسا ہی ہم برا مشکل سے مجھے پتا ہیں کس طریقے سے میں نے پوری دنیا گھوم کے اپنے سلاب متاثرین کے لئے پیسہ کا بند بس گئے مجھے پتا ہے کتنا مشکل تھا کہ اسی وفاقی حکومت سے جو میں خود حصہ تھا میں مزیر خارجہ تک کتنا مشکل تھا ان سے یہ سکیمز نکال تو آپ نے اب انشور کرنا ہے آپ خود جا کے دیکھیں میرے جو گھر بنانے والا اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہے وہ کیسے چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے آہستہ ہو گیا ہے آپ کو مسلسل اس پر چیک رکھنا چاہیے جو باقی ongoing schemes ہیں جو چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی آپ کو خود وزٹ کر کے خود دیکھنا چاہیے کہ کہاں کام چل رہا ہے کہاں دو نمبری چل رہا ہے یہ آپ کا ذمہ داری ہے آپ نے اپنا ذمہ داری اب وہ پورا کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالی اپنا رٹ قائم کریں گے یہ بہت ضروری ہے آخری بار جہاں تک ہمارا عوامی رابطہ مہم ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واہد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ elections ہو اور elections آج ہو باقی آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کوئی سوکارل لیڈر ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشنز ہونے ہیں تو تب تک چلے ہم آنتے ہیں ڈیلیمیٹیشنز ڈیلیمیٹیشنز تو ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیوری میں جائنوری میں جو ہے وہ موسم برا تھنڈا ہے ہم کیسے elections لریں گے پھر کوئی کہتا ہے کہ law and order کا کیا صورتحال ہے ہم اس حالات میں ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سانے پیش کریں ان کا کارکردگی ان کے سانے پیش کریں ان کا پارٹی کے منشور اور نظریہ ان کے سانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم elections کریں تکہ ہم ان کے مسائل حل پر سکیں اس ایشیو کے حوالے سے پاکستان people's party اپنی سیاست جاری ان کے مسائل حل پر سکیں اس ایشیو کے حوالے سے پاکستان people's party اپنی سیاست جاری رکھے گی اور ہم چین سے نہیں بہٹیں گے جب تک ہم اپنے الیکشن ڈیٹ کا نوٹفیکیشن اپنا الیکشن کمیشنر صاحب سے نہیں ملتا ہے اسی سلسلے میں ہمارا اٹھارہ اکتوبر کا جو شہید محترمہ بین عزیر بھٹرگو جب واپس آئی تھی اور کارساز پہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا اینیورسری آ رہا ہے اس کی حوالے سے انشاءاللہ کالا ہم ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں اٹھارہ اکتوبر میں اٹھارہ اکتوبر کو ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا جو حادثہ ہوا تھا آپ اپنے ڈسٹرکٹس میں پاور شو کریں گے اپنے جو ایکسپیکٹیڈ ٹکٹ ہولڈرز ہے یا ٹکٹ ہولڈرز جو خواہش مند ہے ٹکٹس کے ان کے ساتھ ملکے میرے بلدیہ کے نمائندے ملکے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کورٹرز میں ہمارا اٹھارہ اکتوبر کا جو جو ایوینٹ ہے وہ منائیں گے وہ نہ صرف سندھ میں ہوگا سارے صبح ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کورٹرز میں یہ ایوینٹ منائیا جائے گا اور میں سارے یہ ویڈیو لنک کے تھو میں کسی ایک جگہ تو ضرور موجود ہوں گا باقی پھر میں ویڈیو لنک کے تھو چاہوں گا کہ میں سارے ڈسٹرکٹس میں نہ صرف خطاب کروں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آگے کا لاہیں عمل ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں تو آپ کا پہلا جو اس سلسلہ میں جو آپ کے لئے ایک ٹیسٹ ہوگا ایک امپیان ہوگا وہ ہمارا اٹھارہ اکٹوبر کا جو شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کی برسی ہے اس کو ہم منانے جا رہے ہیں کارساز کی جو واقعہ ہیں اس کی یاداش میں منانے جا رہے ہیں انشاءاللہ آگے کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہیں عمل ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے مگر جو سوچل بمارا ایک وقت کے اور تو اس وقت ملک میں جتنے بھی بہران ہیں جتنے بھی مسائل ہیں سارے کی تمام مسائل کا جو حل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور میں ملکا پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپرہ اور نکار اور روٹی کپرہ اور مکان تیہاج سخت ضرورت ہے پاکستان کی عوام اس معاشی بوران پاکستان کی غریب عوام صرف اور صرف قائد عوام شہید نفرکارنی کو پاکستان کی پرہ اور مکان تیہاج سورت حال بن جانہے کے اور روٹی کپرہ اور مکان تیہاج تکسیم یہ بہترین تکسیم کی موان اس قسم کا سورت حال بن چکا لیں کے اس سے پاک پہاکم کر لیں قائد عواما۔ یہ کوئی menos کینی کوئی خرار نہیں ہوتا ہے قائد عوام سے کو حد ہاتھ اس سے ریاست کو جب تیرہا Democratic سورت ہم حد ہوتے ہیں قائد عوام کا قائد عوام کا دیا ہوتی ہے قائد عوام کر لیں حد ڈالchlag حصہ کا نمائندگی کرتے ہیں ہم اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا نمائندگی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم مل کے محنت کریں گے اور جب ہم مل کے محنت کریں گے تو جیت ہمارے ہوگی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی میں چاہوں گا کہ یہ جو ان کے الیکشن کمیشن اور چیف منسٹر سندھ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی میں چاہوں گا کہ یہ جو ان کے الیکشن کمیشن اور چیف منسٹر سندھ کے ساتھ جو راکھتا ہے وہ آپ کا ڈیلیگیشن اور میرے جو صبائی دنزین ہیں ساکھ خورو صاحب بھی ساتھ ہو اور سابق جو وزیر آلہ ہے ہمارا مرادنی شاہ صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ کرائے وہ میرے نمائندگی کریں آپ اپنے الائیٹر کے نمائندگی کریں دونوں سے بات کریں الیکشن کمیشنر سے چیف منسٹر صاحب سے اپنے مجھے پتائے کہ آپ کتنے متنم ہیں یا کتنے آخری مسئلے مرمونین ہیں اگر ہمیں اچھے راستے کی جانتے ہیں اگر وہاں سے بھی نہیں ہم سرکی کی سیاست کی جانتے ہیں اور انشاءاللہ کاللہ پاسستان کی جانتی ہے کہ ہم اپنے حق اقتر ہمیں لینا ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہتے ہیں آپ سب تو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کاللہ ہمارا رافتہ ہوتا رہے گا اور امید ہے نیکس ٹائم جب ہم ملتے ہیں آخر کسٹوریزن کی کام ہوئی موقع بلاول بھٹوزن کی بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کر رہے تھے کراچی میں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کوئی جنوری میں الیکشن کی بات کرتا ہے ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ عوام مہنگائی کی وجہ سے تکلیف میں ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے پیپلز پاٹی واحد جماعت ہے جو سرمایہ کاری کی بات کرتی ہے عوامی نمائندے مسائل کا حل بتائیں الیکشن کمیشن ترقیاتی سکیمز کو روکے گی تو ملکی ترقی پر اثرات مرتب ہوں گے ہم چاہتے ہیں جلد جلد الیکشن ہو سانے کارساز کی آدمیں بھی خصوصی جل سے جلوس کیے جائیں گے ترقیاتی سکیمز کے حوالے سے ہم عدالتوں سے رجوع بھی کر سکتے ہیں